اس موڈیول میں آپ گاڑی کی حفاظتی خصوصیات کے بارے میں سیکھیں گے جو حادثے کی صورت میں ڈرائیورز اور مسافروں کی حفاظت کرتی ہیں آئے پہلے سڑک پر حادثات کے آداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں سڑک پر حادثات کے آداد و شمار عالمی ادارہ صحت کی ورلڈ روڈ سیفٹی پر رپورٹ کے مطابق تقریباً 1.24 ملین لوگ ہر سال جام بہک ہو جاتے ہیں جو کہ تقریباً 3,400 لوگ روزانہ بنتے ہیں اس کے علاوہ 20 سے 50 ملین غیر محلق چوٹوں کا شکار ہو جاتے ہیں ان چوٹوں اور امواد کا متاثرہ خاندانوں اور کمیونٹیز پر بے حد گہرہ اثر پڑتا ہے ان آداد و شمار کو کم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں امواد اور چوٹوں کی تعداد کو کم کرنے کا ایک نمائی طریقہ ہے گاڑی کی حفاظتی خصوصیات کا استعمال گاڑیوں میں بہت سی حفاظتی خصوصیات ہوتی ہیں جو گاڑی میں سوار افراد کو حادثے کی صورت میں محفوظ رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں ان میں شامل ہیں سیٹ بیلٹ اضافی حفاظت کے لیے چائلڈ رسٹرینٹ سسٹم ائر بیگ ہیڈ رسٹرینٹ کرمپل زون گاڑی کی قسم اور موڈل کے حساب سے اور بھی حفاظتی خصوصیات موجود ہوتی ہیں آئیں ہم حفاظتی خصوصیات پر ایک مختصر سی نظر ڈالتے ہیں سیٹ بیلٹ کسی بھی گاڑی کی سب سے پہلی حفاظتی خصوصیت ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ گاڑی میں سوار تمام لوگ چاہے آگے بیٹھے ہوں یا پیچھے اسے پہنے آئیں سیٹ بیلٹ کے فوائد پر ایک نظر ڈالتے ہیں سیٹ بیلٹ کے بہت سے فوائد ہیں اگر اسے صحیح طریقے سے پہنا جائے سیٹ بیلٹ ٹرافک سے متعلق امواد کے خدشے کو کم کرتی ہے گاڑی کی سواریوں کو گاڑی سے باہر نکلنے سے روکتی ہے گاڑی کی سواریوں کو سیٹ پر بحفاظت روک کر رکھتی ہے کنٹرول بہتر کرتی ہے سیٹ بیلٹ حادثے کے دوران گاڑی کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے چوٹوں کو کم کرتی ہے سیٹ بیلٹ ٹکر کے اثر کو جسم کے بڑے حصے پر پھیلا کر چوٹ کی شدت کو کم کر دیتی ہے سیٹ بیلٹ بہت اہم اور ضروری ہے کیونکہ وہ آپ کا میڈیکل کا خرچہ اور وقت بچاتی ہے آئیں اب سیٹ بیلٹ نا استعمال کرنے سے ہونے والے جان لیوہ خطرات پر ایک نظر ڈالتے ہیں سیٹ بیلٹ نا استعمال کرنے کے خطرات بہت شدید ہوتے ہیں حادثے کے دوران ٹکر لگنے کی وجہ سے گاڑی اچانک رکھ سکتی ہے لیکن گاڑی میں سوار لوگ گاڑی کے اندر گاڑی کی رفتار سے ہی آگے جاتے رہیں گے زیادہ رفتار ہو تو گاڑی میں سوار لوگوں کو گاڑی کے اندر جس زور کی ٹکر کا سامنا ہوگا وہ شدید یا جان لیوہ بھی ہو سکتی ہے شدید چوٹیں اکثر تب آتی ہیں جب گاڑی میں سوار لوگ بہت زور سے ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں یا گاڑی کے اندر کے سخت حصوں سے ٹکراتے ہیں جیسا کہ سٹیرنگ بیل، بینڈ سکرین، گیر یا ڈیش بورڈ بہت زیادہ تیز سپیڈ ہو تو ڈرائیور مسافروں سمیت گاڑی سے باہر بھی گر سکتا ہے شدید چوٹیں اور اموات اکثر تب ہی ہوتی ہیں جب لوگ باہر گرتے ہیں فیزکس کے قوانین کے مطابق جب ایک پچھتر کلو وزن کا شخص جو ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے سفر کر رہا ہو حادثے کے دوران سیٹ سے گرتا ہے تو ٹکر کے دوران جو زور اسے سہنا پڑے گا وہ پندرہ ٹن وزن کے برابر ہوگا تو ہمیشہ سیٹ بیلٹ لگائیں اور یہ یقینی بنائیں کہ اسے صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ تحفظ فراہم کر سکے آئیں سیٹ بیلٹ کا ڈیزائن دیکھتے ہیں سیٹ بیلٹ ایسے ڈیزائن کی گئی ہے کہ اسے جسم کے ہڈیوں والے حصے پر پہنا جائے اور اسے کمر کے نیچے کی ہڈیوں سینے اور کندھوں کے پار پہننا چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ تحفظ فراہم کر سکے یہ بھی یقینی بنائیں کہ وہ اچھی طرح سے بند ہے وہ مڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے اس سے صرف ایک سوار کو ہی باندھا گیا ہے یاد رکھیں سیٹ بیلٹ سفر کے دوران سب کے لیے ضروری ہے چاہے سفر مختصر ہو یا لمبا یہاں تک کہ حاملہ خواتین کو بھی اپنے آپ کو اور اپنے ہونے والے بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے سیٹ بیلٹ استعمال کرنی چاہیے اگر آپ کے ساتھ بچے بھی سفر کر رہے ہیں تو ایک اضافی خصوصیت چائلڈ رسٹرینٹ سسٹم استعمال کی جا سکتی ہے ایک ڈرائیور نہ صرف اپنی بلکہ اپنی گاڑی میں سوار لوگوں کے تحفظ کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے اگر گاڑی میں بچے ہیں تو ان کے لیے بہترین حفاظت ہے چائلڈ رسٹرینٹ سسٹم جسے چائلڈ سیٹ بھی کہتے ہیں گاڑی کے حادثے کے دوران چائلڈ سیٹس بڑی حد تک چوٹ اور امواد کے خطرے کو کم کرتی ہیں یہ خصوصی ڈیزائن والی سیٹس ٹکر کی شدت کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں اور بچے کو محفوظ رکھتی ہیں یو اے ای میں زیادہ تر بچے چائلڈ سیٹس میں سفر نہیں کرتے تقریباً پچاس فیصد بچے جو ٹرافک حادثات میں مارے گئے وہ چائلڈ سیٹ میں نہیں تھے ان میں سے بہت سی امواد کو رکا جا سکتا تھا اگر وہ مناسب طریقے سے لگی ہوئی چائلڈ سیٹ میں سفر کر رہے ہوتے ذمہ دار والدین کی حصیت سے آپ کو اپنے بچوں کے لیے چائلڈ سیٹ استعمال کرنی چاہیے چاہے آپ مختصر سے فاصلے کا سفر کر رہے ہوں یقینی بنائے کہ آپ بچے کی عمر اور اس کی جسامت کے حساب سے مناسب چائلڈ سیٹ استعمال کریں چائلڈ سیٹ کے چار سٹیجز یعنی مراحل ہوتے ہیں وہ ہیں سٹیج نمبر ایک بی بی سیٹ سٹیج نمبر دو چائلڈ سیٹ سٹیج نمبر تین بوسٹر سیٹ سٹیج نمبر چار بوسٹر کشن سٹیج ایک بی بی سیٹ بی بی سیٹ کو انفنٹ سیٹ بھی کہا جاتا ہے اس سیٹ کا مو پیچھے کی طرف ہوتا ہے اور یہ نوزائدہ بچوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جب تک کہ وہ بارہ مہینوں کے ہو جائیں یا ان کا وزن تیرہ کلو گرام ہو یا قد 65 سنٹی میٹر ہو اس کے اندر اپنی حفاظتی بیلٹس ہوتی ہیں اس سیٹ کا مو پیچھے کی طرف ہوتا ہے یعنی سفر کی الٹی سمت میں کیونکہ چھوٹے بچوں کو گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اضافی مدد کی ضرورت ہوتی ہے چھوٹے بچوں کا سر بڑا اور وزنی ہوتا ہے ان کی گردنیں اتنی مضبوط نہیں ہوتیں کہ ٹکر کا زور پرداشت کر سکیں پیچھے کی طرف مو والی سیٹ جس میں اپنی حفاظتی بیلٹس ہوں بچے کی گردن کو سہارا دے گی اور اچانک رکنے یا ٹکر کی صورت میں بچے کی حفاظت کرے گی کیونکہ وہ ٹکر کے زور کو پوری کمر گردن اور سر پر پھیلا دیتی ہے جس سے جسم کے کسی ایک حصے پر کم دباؤ پڑتا ہے بچے کو اگلی طرف مو والی سیٹ میں لے جانے کا وقت تب ہوتا ہے جب اس کے سر کے اوپر کا حصہ بیبی سیٹ کے اوپر سے باہر نکل رہا ہو سٹیج دو چائل سیٹ چائل سیٹ کو کنورٹیبل سیٹ بھی کہا جاتا ہے اس سیٹ کا مو آگے کی طرف ہوتا ہے اور یہ ایک سے چار سال کے بچے جن کا وزن نو سے اٹھارا کلو کے درمیان اور قد پینسٹ سے پچانوے سنٹی میٹر کے درمیان ہو ان کے لیے استعمال ہوتی ہے چائل سیٹ کے اندر اپنی حفاظتی بیلٹس ہوتی ہیں جن میں کروچ سٹرابز بھی شامل ہوتی ہیں جو اچانک رکنے یا ٹکر کی صورت میں بچے کو باہر گرنے سے روکتی ہیں اس سیٹ کو سامنے کی طرف یعنی سفر کی سمت کی طرف ہونا چاہیے بچے کو بوسٹر سیٹ میں لے جانے کا وقت تب ہوگا جب اس کا سر چائل سیٹ کے اوپری حصے سے اوپر رہنا شروع ہو جائے سٹیج تین بوسٹر سیٹ یہ سیٹ ان بچوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے جن کی عمر چار سے چھ سال ہو وزن پندرہ سے پچیس کلو اور قد پچانوے سے ایک سو پچیس سنٹی میٹر ہو بوسٹر سیٹس عام سیٹوں کی طرح ہوتی ہیں جن میں بچے بڑوں والی سیٹ بیلٹ لگا سکتے ہیں اس سیٹ کا مقصد بچے کو اس طرح پوزیشن کرنا ہے جس میں سیٹ بیلٹ صحیح طریقے سے گود اور کندے پر رکھی جا سکے بچے کو بوسٹر کشن پر لے جائے جب اس کا قد بوسٹر سیٹ کی حد سے زیادہ ہو جائے سٹیج جار بوسٹر کشن بوسٹر کشن ان بچوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جن کی عمر چھے سے گیارہ سال کے درمیان وزن بائیس سے چھتیس کلو اور قد ایک سو پچیس سے ایک سو چالیس سنٹی میٹر تک ہو بوسٹر کشنز تب استعمال ہوتے ہیں جب بچہ بوسٹر سیٹ سے بڑا ہو جاتا ہے بوسٹر کشنز اس طرح سے ڈیزائن ہوتے ہیں کہ وہ بچے کے قد کو اونچا کرتے ہیں تاکہ وہ بڑوں والی سیٹ پیلٹ صحیح طرح لگا سکے یہ ہمیشہ تجویز کیا جاتا ہے کہ چائلڈ رسٹرینڈ سسٹم پچھلی سیٹ کے درمیان میں لگایا جائے اگر وہ صحیح طرح فٹ آتا ہو کیونکہ یہ سب سے محفوظ جگہ ہوتی ہے آپ کو اسے محفوظ طریقے سے لگانے کے لیے اپنی گاڑی کا کتابچہ اور گاڑی کی سیٹ یوزر گائیڈ چیک کرنا چاہیے اگر بچہ ایک سو چالیس سنٹی میٹر سے لمبا ہے تو وہ بڑوں والی سیٹ پیلٹ استعمال کر سکتا ہے سیٹ پیلٹ کو ایسے ایڈزسٹ کریں کہ بیلٹ کا ترچہ حصہ گردن کے بہت قریب نہ ہو شولڈر بیلٹ کو آرام دے طریقے سے کندھے اور سینے کے درمیان فٹ ہونا چاہیے گود کی جگہ پر آنے والی بیلٹ کو پیٹ کے پار نہیں بلکہ کولوں کے نیچے سے گزرنا چاہیے تاکہ جسم کے اندرونی آزا ٹکر کی صورت میں زخمی نہ ہو چھوٹے بچے قدرتی طور پر اپنے ماحول کے متعلق متجسس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چھان بین کرتے ہیں وہ بغیر نتائج کو سمجھے اندرونی کنٹرولز سے چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں اسی لئے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لئے جب وہ گاڑی میں ہوں ہمیشہ پچھلے دروازوں میں چائلڈ لوک استعمال کریں ایک اور حفاظتی خصوصیت جو گاڑیوں میں ملتی ہے وہ ہے ائر بیگ ائر بیگ بنیادی طور پر بڑوں کے لئے ایک حفاظتی ڈیوائز ہے یہ گاڑیوں کے اندر فٹ ہوتے ہیں اور ٹکر کی صورت میں جلدی سے پھول جاتے ہیں تاکہ مسافر نرم جگہ پر ٹکرائے اسے سپلیمنٹل رسٹرینڈ سسٹم یا ایس آر ایس ائر بیگ بھی کہتے ہیں ائر بیگ مکمل طور پر موثر تب ہی ہوتے ہیں جب سیٹ بیلٹ کے ساتھ استعمال ہوں ٹکر کے دوران سینسرز اس کی شدت کا پتہ لگا لیتے ہیں اور ائر بیگ کو پھولا دیتے ہیں ائر بیگ آنکھ چھپکنے کیسی تیزی سے پھول جاتے ہیں تاکہ جسم کو گرنے کے لئے نرم جگہ ملے مسافروں کو جس زور کی ٹکر کا سامنا ہوتا ہے اس کے اثر کو نرم کر دیتا ہے اور انہیں سٹیرنگ ویل سامنے والے شیشے یا گاڑی کے کسی اور حصے سے ٹکرانے سے بچاتا ہے ائر بیگ بہت تیزی سے کھل جاتے ہیں اس لئے بہترین تحفظ کے لئے ہمیشہ سیٹ پر صحیح طریقے سے بیٹھیں سیٹ بیلٹ استعمال کریں چھاتی کی ہڈی سے سٹیرنگ ویل تک کم سے کم پچیس سنٹی میٹر کا محفوظ فاصلہ رکھیں یاد رکھیں اگرچہ ائر بیگ حفاظت کے لئے ہوتے ہیں لیکن یہ بچوں کے لئے خطرناک ہو سکتے ہیں اس لئے بچوں یا چائل سیٹز کو ائر بیگ سے دور رکھیں گاڑیوں کی ایک اور حفاظتی خصوصیت ہے ہیڈ رسٹرینٹ گاڑی کے حادثے کی وجہ سے آنے والی چوٹوں میں جو چوٹ عام طور پر سب سے زیادہ رپورٹ ہوتی ہے وہ ہے گردن کی چوٹ جس سے بچا جا سکتا ہے اگر ڈرائیورز اور مسافر ڈرائیونگ کے دوران صحیح طریقے سے ہیڈ رسٹرینٹ کا استعمال کریں ہیڈ رسٹرینٹ اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ حادثے میں سر کی حرکت کو کم کرتا ہے اور اسے سہارا دیتا ہے ایک صحیح طریقے سے ایڈجسٹ ہوا ہیڈ رسٹرینٹ جھٹکے سے بچاتا ہے اور طویل مدتی چوٹ سے محفوظ رکھتا ہے ہمیشہ یقینی بنائیں کہ ڈرائیور یا مسافر کی حیثیت سے آپ کا ہیڈ رسٹرینٹ صحیح طرح ایڈجسٹ ہے ہیڈ رسٹرینٹ کو صحیح طرح پوزیشن کرنے کے لیے یقینی بنائے کہ ہیڈ رسٹرینٹ کا سینٹر کان یا آنکھ کے لیول کے برابر ہو سر اور ہیڈ رسٹرینٹ کے درمیان فاصلہ چار انچ یا دس سینٹی میٹر سے کم ہونا چاہیے گاڑی کے اندر پہلے سے موجود ایک اور حفاظتی خصوصیت کرمپل زون ہوتی ہے گاڑی بنانے والوں نے بہت سی گاڑیوں میں ایک پوشیدہ حفاظتی خصوصیت پہلے سے دی ہوتی ہے جسے کرمپل زون کہتے ہیں یہ گاڑی میں سوار لوگوں کو سامنے سے پیچھے سے اور سائیڈ سے ٹکر کے دوران ٹکر کے زور کو اپنے اندر جذب کر کے بچاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ گاڑی کی باڈی چڑمڑ ہو کر ٹکر کے زیادہ تر زور کو کم کر دیتی ہے تاکہ ڈرائیور اور مسافر بچ جائیں گاڑیوں میں محفوظ رکھتی ہیں سڑک پر گاڑی چلانے سے قبل ان کے اور ان کی کارکردگی کے بارے میں جاننا بہت فائدہ مند رہتا ہے